السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاک اردن انسٹالر اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں کیسے انسٹال کریں دوستو انسٹال کرنے سے بہلے آپ کو پاک اردن انسٹالر کو ڈاؤنلڈ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ گوگل ڈاٹ کام کو اپن کر لیجئے اور ہیڈا سیرچ کریے پاک اردن انسٹالر فری ڈاؤنلڈ جیسے یہاں پاک اردن انسٹالر فری ڈاؤنلڈ گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری ریزلٹ ملیں گے آپ پیج کو ذرا نیچے سکرول کیجئے اور یہاں پہ آپ کو ایک ویب سیٹ ملے گی گلوپیسی ڈاٹ کام آپ نے اس ویب سیٹ کو اپن کر لینا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں پاک اردن انسٹالر فری ڈاؤنلڈ لیٹسٹ دوہزار بیس تو آپ اس کو اپن کر لیں گے تو دوستو جیسے ہی ویب سیٹ اوپن ہوں گی آپ نے پیج کو ذرا نیچے سکرول کرنا ہے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈاؤنلڈ کا بٹن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے گیارہ ایم بیس کا سائز ہے تو آپ جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کی ڈاؤنلڈ میں جائے وہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈاؤنلڈ میں جائے وہ بھی شروع ہو چکی ہے تو ابھی یہ ڈاؤنلڈ ہو رہا جب اس کی ڈاؤنلڈ کمپلیٹ ہو گی تو ہم آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کی انسیلیشن آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کو آپ نے یوز بھی کیسے کرنا یہ بھی بتایا جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈاؤنلڈنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کا جو ہے انسیلیشن سیٹ اپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ابھی سیٹ اپ میں آپ نیکس پہ کلک کریں گے پھر آپ نے انسٹال پہ کلک کرنا ہے تو ابھی جو ہے یہ اس کی انسیلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ابھی یہ کہہ رہا کہ کہ آپ اپنے جو ہے نام کہ آپ نے اپنے سیسٹم کو ایک بار ری سٹارٹ کر لینا تو جیسی آپ اس کے کمپلیٹر کو ری سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ادھر جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے وہ ایک کا نظر آئے گا پھر آپ کو دنس آگر کا تو سیسٹم کو ابھی ری سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا فمچن ہے دوستو ہم نے اپنے کمپلیٹر کو ری سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی ادھر دیکھ سکتے ہیں ٹاسک بار میں یہ ادھر بٹن بنا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے ابھی جو ہے لینگوڈ سیلیکٹ ہوئی ہے یا وہ انگلش ہوئی ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اردو پاکستان کی بورڈ جو ہے وہ ادھر شوک آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کی جو لینگوڈ جو ہوگی وہ چینج ہو جائے گی جب آپ کی بورڈ سے ٹائپ کرنے گا تو پھر یہ اردو جو ہے وہ ٹائپ ہوگی تو ہم ادھر سے اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے اس کی لینگوڈ جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے اب ہم کوئی بھی ایسا ساپٹر اوپن کر لیتے ہیں جس میں ہمیں اردو کا اپشن نہیں ملتا جیسا کہ میکروساپ ورڈ ہے کہ یہ اس کے اوپن کر لیتے ہے ابھی وہ ہے جواہی انکوڈیا ورڈو سلیکٹھی گیا رہا ہے ہم اس سے سرچ کردنے کے لیے پہلے انگلیش کریں گے تو ابھی ہم میکروساپ کو اوپن کر لیتے ہیں ابھی ہم اکروساپ ساپٹ ورڈ کو اوپن کر لیا تو ہم ابھی اس کی لینگوڈیا اور生ی انکانکوڈ میں کریں گے تاکہ ہم ادھر اوردو لکھ سکیں اس کے لئے ہم نے اس آئیکن پر کلک کرنا ہے تو ادھر سے ہم نے اردو کو سیلیٹ کر لینا ہے جیسے ہم اردو سیلیٹ کریں گے ابھی اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے وہ اردو لکھا جائے گا تو اس کا سائد بھی ہم ادھر چانگلتے ہیں جیسے ہم ادھر لکھتے ہیں کیا حال ہے تو پاک اردو کی انسٹاللر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا ساٹو رہے ہیں کوئی ایسا سٹو رہے ہیں کچھا جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو ادھر اگر اردو کا پچھن نہیں ہے تو آپ پاک اردوو انسٹاللر کو انسٹالل کریں تو پھر آپ اردو لکھ سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ادھر اردو لکھ رہی ہے مائکروساصر ورل لائس میں اردو ویلیبل نہیں ہوتی تو یہ سے رہ جائے ہیں وہ پاک اردو انسٹاللر کی مدد ہے ہم نے در اردو لکھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسائد آئی ہوگی اگر پسائد آئی ہے تو ہمارے چینکو سبگرائب کیجئے اور اگر آپ کا کوئی ا Cast prót تو آپ نیچے comment box میں اگر آپ کو پسائد کو پسائد کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اگر آپ کو مزید کمپیٹر ساؤر đang کرنا تو ہمارے ویپس ا опыт آپ جرڈ کار سکتے ہیں www.low pc.com تو ویڈو تکھنے کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ